ہجری کے الانڈر کا سب سے پہلا مہنہ محرم ہے اور بعض روایتوں میں اسے اللہ کا مہنہ قرار دیا گیا ہے رمضان المبارک کے بعد کوئی اہمیت والا مہنہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم اللہ کا مہنہ محرم ہے اس کی تخدیص کے نتیجے میں اور اسی طرح اس مہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اور آداب سکھائیں ہیں ان میں سب سے اہم ترین چیز ہے دس کا روزہ رکھنا جسے ہم آشورہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے گناہ معاف کرتا ہے لیکن آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے التجا کی اسی دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے حضرت موسیٰ کو نجات دی اور وہ دریائے نیل پار کر کے دریائے نیل سے آگے نکل گئے اور مصر سے چھکارہ پا لیا تو اس شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح شکرانے کی بات اگر موسیٰ کی اس واقعے سے ہے علیہ السلام تو ہم زیادہ اس کے کیا پابند ہیں ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں تو ہم بھی دراصل کیا ہیں اس کا روزہ رکھیں گے اور ساتھ میں اعلان کیا کہ یہ لوگ ان کی مشابہت نہ ہو جائے اگر میں اگلے سال رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ میں نو کا روزہ نہیں رکھا کیونکہ روایتیں آتی ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائیں تو اس حیثیت سے سنت کا طریقہ یہ بنا کہ اس ماہ کے نو اور دس کو روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے جس سے ایک سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں بعض علماء یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر نو دس یگاتار نہ ملے تو اگر دس اور گیارہ رکھ لینے میں بھی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل اس کے اندر جو علت ہے وہ یہ کہ یہودیوں کی مخالفت ہونی چاہیے اور یہودی آشورہ کا ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ہونا ضروری ہے اس واسطے نو فرمایا اگر کوئی بندہ نو نہیں رکھ سکا ہے تو وہ کیارہ ملالے تاکہ کیا ہے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے یہ ہے اصل اس کے اندر شرعاً وہ جائز اور مستحب چیز جو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور رسم رواج جو بعد میں ایجاد کر دی گئی اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ جو رکھنا ہے وہ روزہ بھی اس واسطے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کئی دن بلکہ تین دن تو کیا ہے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پیاسے گزرے ہیں اس واسطے ہمیں بھی پیاس کا احساس ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ ہم پر ضروری قرار دیا ہے اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو نو کا بھی نہیں رکھتے ہیں گیارہ کا بھی نہیں رکھتے ہیں خالی صرف دس کا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کربلا میں جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے یہ دراصل اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے تو یاد رکھئے یہ سب کے سب مغالطات ہیں غلط فہمیاں ہیں بے علمی کی باتیں ہیں جہل ہیں اگر واقعہ تن آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی رسمن اس کوئی دین کا حصہ سمجھتا ہے تو اللہ کے قسم یہ بدعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سوابت بہت دور کی بات ہے لیکن عذاب ضرور دے گا موسیقی